بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویورز پوری دنیا ٹیکنالوجی کے معاملے میں اپنا زیادہ سے زیادہ حصہ ڈار رہی ہے جہاں پاکستان ابھی بھی ملک سے کرپشن کے خاتمے کے لیے جونچ رہا ہے وہیں امریکہ چائنہ اور رشیا وغیرہ نئی نئی ٹیکنالوجیز کو پہلے متعرف کروانے کی دوڑ میں لگے ہوئے ہیں لیکن جب ہم سائنس اور ٹیکنالوجی کی بات کرتے ہیں تو جاپان پوری دنیا میں سب سے آگے ہے اس کی وجہ جاپانی لوگوں کے انویٹیو آئیڈیاز ہیں جنہیں آپ لوگ بھی دیکھ کے دات دینے پر مجبور ہو جائیں گے پینڈز میں ہوں حافظ عبداللہ اور آپ دیکھ رہے ہیں اردو ٹاک شوز یوٹیوب چینل آج میں آپ کو جاپان کے بارے میں کچھ ایسی باتیں بتاؤں گا جنہیں دیکھ کر آپ سچ میں یہی کہیں گے واؤ امیزنگ نمبر وان امبریلاز ویورز امبریلاز یعنی چھتریاں بارش کی موسم میں پیدل سفر کرنے کے لیے استعمال کی جاتی ہیں مگر بارش میں اسے استعمال کرنے کے باوجود آپ کے کپڑے سائیڈوں سے بھیگ جاتی ہیں مگر جاپانیوں کے پاس آئیڈیاز کی کوئی کمی نہیں لہذا یہاں پر آپ کو دنیا سے کچھ مختلف طرح کی چھتریاں دیکھنے کو ملیں گی جو آپ کے جسم کے نہ صرف اوپر والے حصے کو بھیگنے سے بچاتی ہیں بلکہ آپ کے جوتوں کو بھی پانی سے محفوظ رکھتی ہیں اس کے علاوہ جاپانی لوگوں نے کچھ اس طرح کے جوتے بھی بنا رکھے ہیں جن کے اوپر چھوٹی چھتریاں موجود ہیں نمبر دو چین پریسٹ ویورز اگر آپ میٹرو یا ٹرین میں کھڑے ہو کر سفر کرتے کرتے تھک جاتے ہیں تو آپ کو جاپانیوں کا یہ آئیڈیا کافی پساند آئے گا آپ کو پتا ہوگا کہ جاپان کے لوگ دن میں ایورج 18 گھنٹے کام کرتے ہیں اسی لئے یہ ہر وقت کافی ٹائٹ بھی رہتے ہیں اور میٹرو میں سفر کرنے کے دوران اگر ان کو سیٹ نہیں ملتی تو یہ اپنی تھکن کو دور کرنے کے لیے چین ریسٹ کا استعمال کرتے ہیں جس سے ان کو بیٹھنے جیسا سکون تو نہیں ملتا البتہ ایک تھکے ہوئے ورکرز کے لیے یہ بھی بہت آرام دے ہوتا ہے اور اس طرح کی چین ریسٹ ٹرکس جاپان کی ہر میٹرو بس کے اندر موجود رہتی ہیں نمبر تین رانس پیرنٹ کوکا کولا یا کہ تقریباً سبھی ملکوں میں مشہور زمانہ سوپ ڈرنگ کوکو کولا کا رنگ بلیک کلر کا ہوتا ہے مگر جاپان میں آپ کو ٹرانس پیرنٹ یا وائٹ کوک بھی دیکھنے کو ملے گا یہ کوک دراصل زیرو کیلوری ہوتا ہے یعنی اس کا استعمال کرنے والا شخص موٹا نہیں ہوتا اور اس میں کوک اور کیریمل کی جگہ لیمن فلیور کا استعمال کیا جاتا ہے اور اس طرح کی وائٹ کوک کا استعمال گرمیوں میں جاپان کے اندر بہت زیادہ ہوتا ہے نمبر چار وینڈنگ مشینز دوستو آپ میں سے کئی لوگوں نے اس طرح کی وینڈنگ مشینیں دیکھی ہوں گی جنہیں نہیں پتا تو میں بتا دیتا ہوں ان مشینز کے اندر کولڈ رنگ چپس اور بسکٹ وغیرہ کو ترطیب سے رکھ دیا جاتا ہے اور ایک آٹومیٹک سسن کے ذریعے اس کی اندر پیسے ڈال کر اس چیز کو سلیکٹ کیا جاتا ہے جسے خریدنا ہو اور پھر آٹومیٹک طریقے سے وہ چیز لیچے باہر آ جاتی ہے اس طرح کی مشینیں پاکستان کے اندر بھی دو تین مقامات پر موجود ہیں جن میں صرف کولڈ رنگ بسکٹ اور چوکلیٹ وغیرہ موجود ہیں مگر جپان کے اندر آپ کو اس طرح کی مشینوں کی ایک بھرمار دیکھنے کو ملے گی جس کے ذریعے آپ نہ صرف کولڈ رنگ بسکٹ اور اپنی پسندیدہ چوکلیٹ خرید سکتے ہیں بلکہ LCD، موبائل، ٹی وی اور یہاں تک کہ گاڑی بھی خرید سکتے ہیں نمبر پانچ ٹرین ٹائمنگ ویورز جپان کی ٹرینز ٹائم کی بہت پابند ہوتی ہیں مگر ایک دفعہ جپان میں ٹرین ایک منٹ کے لیے لیٹ ہو گئی تھی جس کے بعد ریلوے کمپنی کے ملازموں نے مافی مانگی اور اگر جپان کے اندر ٹرین ایک گھنٹے کے لیے لیٹ ہوتی ہے تو ریلوے کمپنی کو بقاعدہ نیوز پیپر پر مافی نامہ چھاپنا پڑتا ہے اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ تو غلط بات ہے ایک دو منٹ کی دیری تو جائز ہے مگر دوستو آپ کے ہاں ہوتی ہوگی جپان میں نہیں دوستو آپ نے جپان کی ٹرین کی ٹائمنگ کے بارے میں تو جان لیا تو یہ بھی سن لیں جپان میں ٹرین کے سٹیشنوں پر ایک خاص قسم کے ملازم موجود رہتی ہیں جنہیں اوشیا کہا جاتا ہے ویورز ان کا کام مسافروں کو ٹرین میں زیادہ سے زیادہ تعداد میں دکیل کر دروازے کو بند کرنا ہوتا ہے دیکھنے میں تو یہ بہت ہی عجیب لگتا ہے کئی لوگ تو سوچ رہے ہوں گے کہ یار یہ کتنا بہہدہ عمل ہے تھوڑی دیر ویٹ کر لیں نیکس گاڑی آتی ہے تب بیٹ جائیں اور کئی لوگ کے ذہن میں یہ بھی قویسٹن آ رہا ہوگا یار نہیں جائے 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 جانا چاہیے دوسری ٹین تو دو گھنٹے بعد آئے گی دو گھنٹے انتظار کرنے سے بہتر ایسی میں جائے جائے مگر فرنڈز میں آپ کو بتا دوں کہ جپان کے ان سٹیشن پر ہر پانچ منٹ بار ٹرین گزرتی ہے مگر جپانی لوگ ٹائم کے اتنے زیادہ پابند ہوتے ہیں کہ وہ اپنے دو منٹ بھی ٹرین کے اوپر ضائع کرنے کے لیے نہیں چھوڑتی فرنڈز یہ تھے جپان کے بارے میں کچھ امیزنگ فیکٹس آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی کومنٹ کر کے ضرور بتائیے گا اس کے ساتھ آپ ویڈیو کو لائک کریے گا اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولئے گا تھینکس پور واشنگ ڈس ویڈیو اللہ حافظ پاکستان زندہ بات موسیقی